السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو مکمل دیکھیں اور جتنی جلدی ہو سکے دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کرنے واہ ہمارے دیش کے حالات کو کس قدر کے دیکھے خراب کر دیا گیا ہے آپ کو جو میں بتانا جا رہا ہوں آپ دیکھ کر کے سن کر کے حیران رہ جائیں گے کہ یہی وہ دیش ہے جہاں گنگا جمنی تہذیب کے لوگ نعرے لگاتی ہیں جہاں گنگا زمنی تہذیب پورے ورلڈ کے اندر دیکھئے موجود ہے جہاں ہندو مسلم بھائیچارہ پورے ورلڈ کے اندر دیکھیں مشہور ہے لیکن ایسے وقت میں بھی لوگ دیکھیں مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنا نہیں چھوڑ رہے ہیں میری بات دیکھیں بہت غور سے سنیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یود جو ہے دیکھیں کس کے بیچ ہو رہا ہے اس کا دیکھیں ہمیں سب کچھ معلوم بھی نہیں ہے اور ہم اس میں پڑھنا بھی نہیں چاہتے لیکن میں جو آپ کو بتانا جانا ہوں وہ یہ کہ یوکرین کے اندر جو ہے اس وقت سب سے زیادہ پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ ہمارے یہاں کے سٹوڈنٹ یعنی بھارتی بچے بھارتی طالب علم جو ہے وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں لہذا وہاں سے بچوں کو لانے کا کام شروع بھی ہو چکا ہے لیکن آپ یہ جانتے کہ جتنی فکر مجھے ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی زیادہ فکر آپ کو بھی ہوگی اور ہر بھارتی کو فکر ہوگی کہ وہاں سے بچوں ہیں آنا چاہیے لیکن آپ دیکھیں کہ ایسے مشکل وقت میں جو ہے بیہار کے ایک لال کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے میرے پاس دیکھیں پورا ویڈیو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں بیہار کا ایک لال جس کا نام رزوان ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہاں پچھلے بارہ گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہوں اور مجھ سے کوئی کونٹیکٹ نہیں کر رہا ہے آپ دیکھیں دیکھیں کہ مجبوری کا عالم یہ ہے کہ اوپر سے یہ روس کا بم نیچے سے کہ دیکھیں سردی اور سخت سردی نہ کھانے نہ پینے کچھ نہیں ہے صرف رزوان کی بات اگر ہم نہ کریں تو وہاں سرے سٹوڈنٹ یہ دیکھیں کہ انتہائی مشکل میں ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ رزوان کو وہاں ایسے ماحول میں بھی ہمارے ہندوستانی جو گودی میڈیا ہے جو بدبخت میڈیا ہے اس نے پھر بھی کہہ دیکھیں ٹارگیٹ کیا میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی رزوان کا ویڈیو وائرل ہوا امیش دیوگن اس بدوقت کو آپ دیکھ رہے ہیں یہی وہ کمینہ ہے جس نے ایسے ماحول میں بھی ہندو مسلم کو باٹھ دیا اس نے امیش دیوگن نے کہا کہ رزوان تم وہاں سے جب تک نہیں آوگے جب تک بھارتی کاغذہ نہیں دکھاؤگے یعنی اس نے سی او این ارسی کے بعد وہاں بھی کہہ دیکھیں کر دی اس کمینے سے کوئی پوچھے کہ ایسا مشکل وقت ہے ہر بھارتی دعا کر رہا ہے کہ وہاں سے جو ہے جو بچے ہمارے دیش کے ہیں ہمارے بھارت کے ہیں کہیں کے رہنے والے ہو کسی بھی کہہ دیکھیں ورک کے رہنے والے ہو کسی بھی کہہ دیکھیں مذہب سے آتے ہوں لیکن وہ سکون کے ساتھ دیکھیں یہاں آ جائیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ سو سال بھی اگر کتے کی دم کو جو ہے بان کر کے رکھا جائے تو کتے کی دم ٹیڑی کی ٹیڑی رہے گی ابھی شدیبگن یہ وہی بدبخت ہے جس نے ایک ڈیوٹ کے اندر حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کو بہت نازیبہ حرکت کے قیدے کے الفاظ کہے تھے اور اس کمینے پر قیدے کے بین لگتے لگتے بچا تھا اس لیے کہ یہ بی جی پی کا کتہ ہے اور کتے کی دم جو ہے دیکھیں ٹیلی رہتی ہے اور کتہ جو ہے دیکھیں جب اپنی جو ہے دیکھیں دم ہلاتا ہے نہ تب ہی اس کو کچھ نہ کچھ ملا کرتا ہے لہذا اس نے جو ہے وہاں بھی ہندو ہندو مسلم کے دیکھی کر دیا جبکہ رضوان ایک مشکل وقت میں ہے ہم دعا کریں گے کہ اللہ رب رسے تمام بھارتیوں کو اور خصوصاً کہ دیکھیں ہمارے بھائی کو یہاں تک دیکھیں پہنچا دیں میں آخر میں یہ بات ضرور کہوں گا ہم اس دیکھیں کہ بتا دو کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں ویر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستہ ہمارا لہذا دیکھیں آئیے دیکھیں رضوان کی ویڈیو دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ حکومت تک پہنچیں اور حکومت کوئی کام کریں اور ہمارے کے دیکھیں ہمارے جو بھائی وہاں پر ہیں وہ سلام تکے ساتھ دیکھیں بھارت آ جائیں گداری شیئر اس کلپ کو دوسروں تک پہنچائیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ ہم دس گھنٹے سے انتجار کر رہے ہیں اس بورڈر پہ لیکن ہمیں کوئی نہیں نکالا ہے کوئی کوئی افیشل کوئی بھی افیشل ہم سے کارٹیک نہیں کیا کتنا سنبھالے گی اپنے جونیس کو سنبھالتے ہیں اب کتنا سنبھالے گی دو پر کے دو بجے کل سے نکلے ہیں ابھی تو کوئی کارٹیک نہیں ہوا اس سے اچھا تو سلام مر جاتے ہیں ہم لوگ وہیں کوئی آکے میجائل مار دیتا ہے ہمیں کوئی ماں باپ ہی نہیں ہے یہاں پہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے صرف باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ کے لئے افیشل کھڑے ہیں کون افیشل کھڑا ہے کوئی نہیں کھڑا ہے یہاں پہ کیسے نکلیں گے ہم